آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے انگلینڈ ورسز آسٹریلیا کا میچ اور اس کو لے کر کے چھڑا بیواد کیا انگلینڈ کے سلامی بلے بعد جیسن روئے آؤٹ نہیں ہوئے تھے جن کو آؤٹ دے دیا گیا اس کو لے کر کے کافی بیواد چل رہا ہے اور بیواد ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ بعد میں جب ان کے آؤٹ ہونے کے بعد آلٹرہ ایج کا رپلے دکھایا گیا تو پتہ چلا کہ بیٹ سے بال لگی ہی نہیں تھی دراصل انگلینڈ نے آسٹریلیا کو بری طرح ہرائیا آٹھ وکٹ سے سیمی فائنل میں اور انگلینڈ پہنچ گیا ہے فائنل میں چودہ تاریخ کو فائنل کھیلا جائے گا دونوں نئی ٹیمیں ایک انگلینڈ ایک نیوزیلینڈ جو آج تک کبھی ورلڈ کپ نہیں جیتی ہیں اس بار ایک نیا ریکارڈ بننے والا ہے کہ کوئی ایک نیا وش ویجیتہ ملے گا دنیا کو ورلڈ کپ کا آسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو تیئیس رن بنائے صرف دو سو تیئیس رن بنا پائی تھی آسٹریلیا ای ٹیم جس کو انگلینڈ نے ماتر 32.1 آور میں تارگیٹ کو حاصل کیا اور دو سو تیئیس کی جگہ دو سو چھبیس رن بنا ڈالے دو وکٹ کے نقصان پر اور میچ کو بڑے مارجن سے جیتا آٹھ وکٹ سے جیتا میچ کو اور فائنل میں پہنچ گئی انگلینڈ کی جو سلامی بلے بازی تھی جو اپننگ جوڑی تھی بیرسٹو اور جیسن روی دونوں نے بہت شاندار بلے بازی کی لیکن 147 کے اسکور پر دوسرا وکٹ گراہ جیسن روی کا 85 رن بنا کر کے جیسن روی آؤٹ ہوئے ماتر 65 بال کھیلی تھی انہوں نے جو بولر تھے پیٹ کمینز کی بول تھی اور الیکس کیری جو آسٹریلیا کے وکٹ کیپر ہے ان کے ہاتھ میں بول پہنچی تھی پیچھے کی طرف اور جس پر انہیں آؤٹ دیا گیا باقایتہ جیسن روی کو جیسن روی اس کو لے کر کے ایمپائر سے بھیڑ گئے اور بھیڑ گئے کہ جیسن روی کا کہنا تھا کہ وہ آؤٹ نہیں ہے آپ نے آؤٹ کیوں دے دیا ہے لیکن آج کل انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اور سسٹم ہے یو ڈی آر ایس ایمپائر ڈیسیزن رویو سسٹم آپ کو ہر ٹیم کو ایک رویو چانس ملتا ہے کہیں بھی وہ پورے میچ میں لے سکتے ہیں لیکن انگلینڈ اس رویو کو مطلب کہ ڈی آر ایس جو ہے اس کو پہلے ہی کہا چکا تھا اس لئے جیسن روی کے سلسلے میں ڈی آر ایس نہیں لیا جا سکتا تھا لیکن جیسن روی آؤٹ نہیں تھے اس کو لے کر کے وہ ایمپائر سے بڑھ گئے کافی ساری نوک جھو کوئی ایمپائر سے اور جس کا اب خامیازہ جیسن روی کو اٹھانا پڑا ہے آئی سی سی کے روز کے مطابق یدی آپ کسی بھی ایمپائر سے اس طرح سے بڑھتے ہیں تو آپ کی فیس کٹوٹی ہو سکتی ہے جس کو لے کر کے باقادر جیسن روی کو وہ سزا ایکسپٹ کرنی پڑی اور اگلے میچ میں اب اس میچ کی جو فیس ان کو ملے گی وہ تیس پرسینٹ کٹ کر کے ملے گی مطابق جو ہر میچ میں کسی بھی کھلاڑی کو فیس ملتی ہے اس کے حساب سے اس میں جو ہے کٹوٹی کر لی جاتی ہے جیسن روی کو جو فیس اس میچ کے لیے ملنی تھی اس فیس میں سے تیس پرسینٹ حصہ کار دیا جائے گا جرمانے کے بطور اور صرف ستر فیصدی ہی ان کو اس کا فیس مل پائے گا اب بہرحال انگلینڈ جو ہے پہنچ گیا ہے فائنل میں اب دیکھنا ہوگا کہ کون اس بار ویش ویجیتہ بنے گا انگلینڈ کی ٹیم بہت اچھے فار میں ہیں نیوزی لینڈ بہت اچھا کھیلی ہے خاص طور سے بعد کے میچز میچے کھیلی انڈیا کے خلاف بہت اچھا کھیلی اب دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف انگلینڈ کی مضبوط ٹیم ہے اور دوسری طرف گلیم سن کے سہارے کپتان گلیم سن کے سہارے چل رہی نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے دیکھنا ہوگا کہ کون آخر ورلڈ کپ کا نیا ویجیتہ بنے گا دونوں ٹیم کو ہماری طرف سے شب کامنا ہے دیکھئے کون جتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ